ہمائیوں اختر خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ہمائیوں صاحب ایک تو یہ ٹیکسز سات سو ارب روپیہ دو سال میں عوام پر بوجھ پڑے گا اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ حکومت کیا آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ چکی ہے حقیقت یہی ہے now i'm not sure عارف آپ مجھے correct me if i'm میری اطلاع بھی اس وقت اخباری خبروں تک محدود ہے تو میں ابھی لاہور میں ہوں کہ سات سو بلین کے جو انسینٹیوز ہیں ٹیکس انسینٹیوز وہ تو ختم ہو جائیں گے دو سال کے اوپر کیا اس کے علاوہ بھی ابھی اگلے بجٹ میں سات سو بلین کے نئے ٹیکسز آ رہے ہیں یہ میں clear نہیں ہوں اس میں سے ایک چیز ہو رہی ہے کہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں ساڑھے تین سو عرب کے ٹیکسز ہیں پھر اس کے علاوہ یوٹریلٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہے پھر free flow of rupee ہے ایف بی آ کو بالکل autonomous status دینا ہے یہ جو بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو نیپرا کو autonomous status دینا ہے تو بہت سارے conditionalities ہیں جن کی جو ultimately جو وہ تو consumer یا جو عام شریع ہے اس پہ بوجھ پڑے گا تو ایک طرف opposition تلوارے اپنی تیز کر رہی ہے آہ بلاول صاحب بہت بلیجلٹ ہیں پی ایم ایلن بھی لگتا ہے کہ اب دوبارہ تیاری کر رہی ہے مینواز شریف کے جیل میں جانے کے بعد تو یہ نہ ہو کہ یہ رمضان کے بعد اتنے حالات خراب ہوں کہ لوگ ٹھڑکوں پہ نکلے ہیں مہنگائی سے تنگ آ کے یہ اچھا اس میں اول تو میں اپنا ایک ذاتی view دوں کہ ہماری economy میں عارف مینر آپ نے کئی دفعہ discuss کیا ہے کہ آہ اسٹ ایشیا کا growth pattern جپان سے شروع کر کے ساؤتھ کوریا ٹائوان سنگپو ہنگ کانگ اور اب یہ چائنہ ملیشیا تھائیلینڈ انڈونیشیا ان کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ آہ اپنا اپنا روپہ اپنا جو currency ہے کی مجھ سے تھوڑی کم رکھتے ہیں تاکہ exports competitive ہوں اپنے آپ کو competitive بناتے ہیں اپنی انڈسٹری کو through reasonable terrace protect انہوں نے کیا اور انہوں نے مہنگے کرزے نہیں لیے ہم ہمارا i don't know جو بھی finance minister آیا ہے وہ اس کے برقس چلا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے روپے کو اگر مضبوط رکھوں گا تو میری economy مضبوط ہو جائے گی اور ہمیشہ اور جب روپے مضبوط رکھنے سے آپ کی exports uncompetitive ہوتی ہیں اور imports سستی ہوتی ہیں اور آپ کے trade deficit بڑھنا شروع ہوتا ہے اور آپ ultimately balance of payment پرابلم میں جاتے ہیں تو پھر آپ باہر دوڑتے ہیں اور چھے چھے ساتھ ست پرسنٹ پہ یورو بانڈ اور سکوک بانڈ اٹھاتے ہیں اور اگلے حکومت کیلئے چھوڑ جاتے ہیں جو کہ شاکت عزیز دور میں بھی ہوا اور ساکڈار دور میں بھی ہوا اوکے بلینز بار سے لیے گئے ہم پتہ نہیں دوڑے جاتے ہیں یوروپ میں ان بلینز اف ڈالرز اٹھاتے ہیں اور یہ balance of payment crashes پار بار آتا ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ شاکت عزیز آئے تو فوری طور پر دوڑے گئے وہ آئی ایم ایف کے پاس نینٹی نینٹی نائن میں انہوں نے package لیا اوکے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اساکڈار صاحب جو پہلے finance minister بنے دوہزار آٹھ میں دوڑے گئے آئی ایم ایف کے پاس کہ جی مجھے package دو اور پھر دوہزار تیرہ میں دوڑے گئے اب وہ ایک لحاظ سے چلے جانا نہ جانا لیکن politically انہوں نے صحیح بات کی تھی وہ اس جانے سے یہ ہوا کہ انہوں نے جتنے بھی مسائل تھے وہ پچھلی حکومتوں کے کندوں پہ ڈال دیئے ہم نے اب ہمارے پارٹی میں کچھ اس پی ڈس اگریمنٹ تھا سنتے ہیں کہ پہلے حسد عمر صاحب کہہ رہے تھے میں نے آئی ایم ایف میں جانا ہے پھر کچھ پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے نہیں جانا ابھی پھر حسد عمر کہنے لگیا کہ نہیں اب میں جانا چاہتا ہوں تو یا اب میں نہیں جانا چاہتا پھر لوگوں نے کہنا شروع ہے میں جانا چاہتا ہوں اور ultimately prime minister had to intervene I know that for a fact کہ بھئی prime minister کا view میں واضح طور پر جانتا ہوں کہ یہ تھا کہ جیسے جیسے آپ prime لمبا کر رہے ہیں ہم اپنے negotiating position خراب کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا اور بالکل prime minister صحیح تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے دن ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا پورے کا پورا ملبا جو ہے rightly so پچھلی دس سال پہ ڈالنا چاہیے تھا اس وقت ہمیں ہمیں negotiation کی flexibility بھی ہمارے پاس زیادہ ہو سکتی تھی نئی حکومت آئی تھی نیا ایک mandate ملا تھا اب ہمیں اب اب جو ہو گیا سو ہو گیا جو deal آئے گی وہ جو اخباروں میں خبریں پڑھ رہے ہیں اور میرا اپنا اندازہ بھی ہے کوئی آسان deal نہیں ہوگی more or less ایجپٹ کے پیٹن پہ ہوگی جی کچھ چیزیں ایجپٹ کی ہم سے بہتر تھیں کچھ چیزیں ایجپٹ کی ہم سے خراب تھیں اس پیٹن پہ یہ deal ہوگی اب دیکھیں یہ amount کیا ہوتا ہے مختلف خبریں چل رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے چھ ساڑھے چھ بلین کوئی کہہ رہا ہے دس گارہ بلین کیا کمی انہوں نے پوری کرنی ہے یہ extended fund facility آئے گی میں یہ سمجھتا ہوں عارف دو چیزیں پی ٹی آئی کو فوری طور پر کرنی چاہیے ایک تو یہ جو social safety nets ہیں آئی ایم ایف allow کرتی ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ یہ پہلے آئیڈیا آیا تھا دوہزار آٹھ میں جب آئی ایم ایف جب اپنا پروگرام لائی تو اس نے allow کیا کہ آپ بینظیر انکم سیکیورٹی پروگرام بنا کے اس میں ایک allocation ڈال دیں اوکے تب یہ وجود میں آیا آئی پر تو آئی ایم ایف social safety nets allow کرے گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم فنڈنگ بڑھائیں احساس پروگرام جو پرائیم منسٹر نے انان کیا بہت ہی اچھا پروگرام ہے اس کو فنڈ کریں انصاف سیدھ کارڈز عوام میں partner شروع کریں make sure کریں کہ یہ بجلی کے rates اور جو gas کے rates ہیں اس سے عوام جو نچلا طبقہ ہے اس کو فرق نہ پہنچے میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا جی بہتی ضروری ہے بہتی چیزیں ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ manufacturing sector آپ کا real estate sector آپ کے traders ان کے confidence building ہو سکتی ہے یہ ابھی government cuts اس میں خرچہ بھی نہیں ہوگا اس میں آئی ایم ایف کی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی بہت سے confidence building measures لیں تاکہ اس ملک کے معیشت کا پیہ گھومے